ہم بات چین کی کر رہے ہیں چین کے چوزوں کو سبق سکھانے کے لیے بھارت کی پختہ تیاریوں نے جنپنگ کے ہوش پاکتہ کر دیئے مائنس چالیس ڈگری کے سردیوں میں بورڈر پر ڈٹے رہنے کے لیے انڈین آرمی نے پوری بے وسطہ کر لیے لیکن سردیوں کے شروعات ہوتے ہی چین کے چوزوں کی سانسیں پھول رہی ہیں آکسیجن ٹینک لے کر جنپنگ کے چاکلیٹی چوزیں پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور ہند کی طاقت دیکھ کر ہمالے سے بھاگنے کے فراق میں ہیں ادھر پیسیفک میں چین امریکہ سے ڈر رہا ہے اور سپلائی لائن کٹنے کا ڈر شری جنپنگ کے دل اور دماغ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہے چین کے چوزوں کی پھول گئی سانسیں جنپنگ کے چوہے آکسیجن مانگیں ہند کی طاقت دیکھ ڈر ریگن ہوا پس ہمالے کی چوٹیوں پر چین کو شکست ہندوستان کے مہابلی ہیں تیار ہمالے پر کرنے کے لیے جنپنگ کے چوہوں کا شکار مائنس چالیس جگری پر بھی ہے حوصلہ بلند اور ہند کی طاقت دیکھ پھول رہا ہے چین کے چوزوں کا دم نکل گئی ہے چین کی ہیکڑی چوزوں کی پھولتی سانسوں سے جونگ کے بھائی کی نکل گئی ہیکڑی ہند کے سرماوں کا سامنا کرنے کی نہیں جھٹا پا رہا ہمت بار بار یاد آ رہی ہے گلون میں ٹوٹی گردن بار بار یاد آ رہا انیس سو سرسٹھ میں نکلا دم لداخ سے ارون آچل تک ہند کے پاہو بلی تینات ہیں اور تینات ہیں آدھونک ہتھیار آٹیفیشل انٹیلیجنس نے چار گناہ بڑھا دی ہے مہا ویروں کی طاقت اور چین کو کر دیا ہے پریشان سیاچن میں لڑنے والے ہند کے ویروں کو ہمالے میں لڑنے کا انمان ہے آدھونک ٹینٹ اور ہیٹر والے بانکروں میں ڈٹے ہوئے ہیں بھارت کے ہم ویر ادھر کھلے میں گھومنے کو چین کے چوزے ہیں مجبور ٹوڑتی سانسوں کو چوڑنے تک کہ نہیں ہے انتظام آکسیجن کے سہارے چل رہے ہیں چین کے چوہے تمام لے سی پر آپریشن ونٹر تیار ہے انڈیا کے دریگن ہنٹر لے سی پر ہندوستان کے تیاریوں نے چین کو پریشانی میں ڈال دیا ہے چین کے چوزوں کو کھانے کے لیے صرف نوڈلز مل رہے ہیں اور وہ بھی ہیٹھکوارٹرز پر سیما چوکیوں پر تینات چینی سینک تو بھوکے رہنے کو مجبور ہیں اور بیمار ہونے پر بھی کئی کلومیٹر پیدل چل کر ڈاکٹر تک پہنچنے کو مجبور ہیں ادھر انڈیا آرمی ہے جس نے بھیشن ٹھنڈ سے نپٹنے کے پختہ بندوست کیے ہیں لے سی پر ہزاروں سینک تینات کیے ہوئے ہیں لے سی پر ہندوستان نے پچاس ہزار اترکت جوان تینات کر رکھے ہیں سردیوں میں راشن انجینئرنگ اور میڈیکل سپلائی پر بھی ہاری بھرکم خرچ کیا ہے ہتھیار گولہ بارود اور گرم کپلوں کے ساتھ ہی آدھونک بہانوں پر بھی ساڑھے سات سو ملین ڈالر خرچ کیا ہے لے سی پر سیکڑوں آرمی کیمپس تک بجلی پانی اور ہیٹر کے علاوہ باقی ببستہ پر بھی سو ملین ڈالر خرچ کیا ہے انڈین آرمی کے بیس کیمپس تک ٹرکوں کے ذریعے سپلائی پہنچائی جا رہی ہے اور آپات حالات کے لیے سی سیونٹین ائر کرافٹس کی بھی تیناتی کی ہے آدھونک بنکر بنانے اور سپلائی کو اور بڑھانے کی بھی پوری تیاری کی گئی ہے اور کام لگاتار جاری ہے دوسری طرف چین کے چوزے ہیں جو آکسیجن پانے کے لیے بھی ترس رہے ہیں ہاتھوں میں جھنڈے لے کر پتھریلے راستوں پر مدد مانگتے ہوئے بھٹک رہے ہیں ہندوستان کے وائیو ویر بھی پوری طرح چوکس ہیں چین سے لگتی سیما کے قریب سبی ہوای پٹیوں کو بھاری برفباری میں بھی چالو رکھنے کے انتظام کیے ہیں ائر پورس کے کمانڈرس کانفرنس میں بھی ایل ایس تی ہی اہم مددہ ہے خود رکھشا منطری نے بھی کہا کہ بھارت ہر چنوٹی سے نپٹنے کے لیے تیار ہے راجنا سنگھ نے کہا کہ بھارتی وائیو سینہ کی تیاریاں اچستر کی ہیں اور ائر فورس کسی بھی استثیر میں شارٹ نوٹس پر یدھ کے لیے تیار ہیں ائر فورس کی تیاریوں کا ہر وقت پختہ رہنا ضروری ہے تاکہ شارٹ نوٹس پر بھی تدکال کارروائی کی جا سکے ائر چیف مارشل بھی ائر فورس کی تیاریوں کو لے کر آشوست ہیں کہہ چکے ہیں کہ بھارتی وائیو سینہ کا سامنا کرنے کی طاقت نہ تو چین میں ہے اور نہ ہی پاکستان میں اور بھارت چاچا بھتیجے کو ایک ساتھ سبق سکھانے کو بھی تیار ہے کمانڈرز کانفرنس میں وی آر چودری نے کہا بھارت کے خلاف کسی بھی طرح کی گتیویدھی کا قرارہ جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن ہمیں اپنی کشمتاؤں میں اور اضافہ بھی کرتے رہنا ہوگا ساتھ ہی نیوی اور آرمی کے ساتھ ابھیاز بھی کرنے ہوں گے تاکہ بھوشی کی جنگ کی تیاریاں پختہ رہیں امریکہ سے بھی ڈر رہا جن انڈو پیسیفک میں مہا یدھ کا سین ایک طرف تو انڈیا کی تیاریوں نے جنپنگ کی ہوا نکال رکھی ہے وہی دوسری طرف ساؤچ چائنہ سین اور پیسیفک میں امریکہ نے چین کی ناک میں دم کر رکھا ہے تائیوان میں امریکہ وار سینٹر کھولنے جا رہا ہے جس سے جنپنگ سدوے میں ہے بائیڈن سے رہم کی بھیق مانگنے جا رہا ہے کیونکہ جنپنگ کو موت کا ڈر ستا رہا ہے کوارٹ اور آکس سے خوف زدہ جنپنگ کا کہنا ہے ہند پرشانت کشیتر میں شیط یدھ کے دور جیسا تناو پیدا نہیں ہونا چاہیے انڈو پیسیفک ریجن میں آپ پورتی لائنوں کو چالو رکھنا چاہیے جنپنگ خوف میں ہے کیونکہ اس کی سپلائی لائن کا راستہ روک کر ساؤڈ چائنہ سی میں امریکہ کھڑا ہے اور ملکہ سٹریٹ میں چین کی سپلائی لائن کاٹنے کے لیے انڈیا نیوی پوری طرح سے تیار ہے یعنی ایک طرف تائیوان اور دوسری طرف ساؤڈ چائنہ سی سے امریکہ حملہ کرے گا ادھر ہند مہا ساغر میں چین کی سپلائی لائن کاٹ کر انڈیا جنپنگ کو پنگو کرے گا اور ہمارے کی چوٹیوں پر ہند کے مہا بلی کریں گے چین کے چوزوں کا شکار اسی لیے چین میں مچا ہوا ہے ہاہا کار